غیر قانونی واکی ٹاکیز کے کیس میں میانمار میں آنگسان سوچی پر فرد جرم آئے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں میانمار کی برطرف رہنما آنگسان سوچی پر گھر میں غیر قانونی واکی ٹاکیز یعنی وائرلیس رکھنے کے مقدمے میں بودھ کو بازابتہ فرد جرم آئیت کر دی گئی انہیں سنوار کو فوجی بغاوت کے بعد حراست میں لیا گیا تھا آج سوچی کے خلاف میانمار کے درامدات اور برامدات کے وعنی ان کی خلاف ورزی پر بازابتہ قانونی کاروائی شروع کر دی گئی اور عدالت نے ان کا دو ہفتوں کا ریمان دیا ہے سوچی کی جماعت کی ایک رہنما کا کہنا ہے کہ ان کی خلاف گھر میں کئی غیر قانونی واکی ٹاکیز رکھنے پر مقدمہ درج کیا گیا انہیں یکم فروری کو فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سینئر سیاستدانوں کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا تھا سنوار کو میانمار کی نو منتخب پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہونا تھا سوچی کی پارٹی کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ سوچی کو ان کی ریاجگاہ سے منتقل نہیں کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں ہی نظر بن دیں ایف بی کے مطابق سوچی کے خلاف آئیت کیے جانے والے الزامات کی زیادہ سے زیادہ سزا دو سال ہے چارشیٹ کے مطابق یہ گئے ریجسٹڈ شدہ واکی ٹاکیز سوچی کے باڈی گارڈز کے زیر استعمال تھے ملک میں فوجی زندہ کے اقتدار پر قبضے کی خلاف سویل نافرمانی کے مطالبے زور پکڑنے لگے ہیں نیشنل لیگ فارڈ ڈیموکریسی سے منسلی کئی ٹوئی نے اس مقدمے کی تصدیق اپنے فیس بک پیج پر کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی صدر وین مائٹ پر بھی نیشنل لیزاسٹر منیجمنٹ قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمہ قائم کر دیا گیا اس حوالے سے پولیس اور دالتوں سے کی جانے والے رابطوں میں کامیابی نہیں ہو سکی میانمار میں فوج کے اقتدار پر قابض ہونے کا واقعہ ڈرامائی صورتحال اختیار کر چکا ہے جہاں ملک جمہوریت کی جانب گامزان تھا فوج کے اقتدار پر قابض ہونے سے جنوب ایشیای ملک میں فوجی جرنیلوں کی ملک کی سیاست پر گرفت کی نشاندے ہی ہوتی ہے خبر رسائدار رویٹرز کے مطابق 75 سال آنگسان سوچی نے میانمار میں 2015 میں ہونے والے عام انتخابات میں بہاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد ملک میں 50 سال بعد سلیل حکومت قائم کی تھی آنگسان سوچی تحریکی آزادی کے رہنوا آنگسان کی ساجزادی ہے ان کے والد کو اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب سوچی کی عمر دو سال تھی انہوں نے اپنی جوانی کا بڑا حصہ بیرون ملک میں گزارا برطانیہ کی اکسفورڈ یونیویسٹی میں ان کی ملاقات برطانوی ماہر تعلیم میکل ایرس سے ہوئی جنہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے اور انہوں نے اکسفورڈ میں رہائش اکتیار کر لی 1988 میں میانمار واپس پہنچیں جو اس وقت ملک کا دارالحکومت تھا ان کی آمد کا مقصد قریب المرگ والدہ کی دیکھ بال کرنا تھا ملک میں قیام کے دوران سوچی طلبہ مزہروں میں شریک ہونے لگیں جو 1962 میں حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے والی فوج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے ممکن تھا کہ ایک اچھی مقرر سوچی تحریکی قیادت سنبھالنے کے لیے امیدوار بنتی لیکن طلبہ کے مزہروں کو کچل دیا گیا ان کے قائدین کو قتل کر دیا گیا یا پھر وہ جیل میں ڈال دیئے گئے جلدی سوچی کو بھی ان کے جیل کے قریب باقے خاندانی گھر میں نظر بند کر دیا گیا جہاں وہ 2010 تک رہی اس دوران وقفے وقفے سے ان کی نظر بندی ختم بھی کی جاتی رہی سوچی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک کی قیادت کرنے کی خاطر میان مار میں قیام کا فیصلہ کیا خبر اصائر دارے ایف بی کے مطابق سوچی اپنی قید کے دنوں میں فوج پر سخت انقید کرتی رہی ہے لیکن جمہوریت کے لیے جتوجہد کرنے والی شخصیت سے سیاستدان کے سفر کے بعد انہوں نے نہ صرف فوجی جرنیلوں کے ساتھ مل کر کام کیا بلکہ روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف ان کے کریک ڈاؤن کا دفاع بھی کیا جس سے عالمی سطح پر ان کی ساکھ متاثر ہوئی فوج نے اقتدار پر قبضے کے بعد بیان جاری کیا تھا کہ وہ ملک میں ایک سال کے لیے انگامی حالت کا نفاظ کیا رکھے گی اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے اور اقتدار فاتح جماعت کی سپرد کر دیا جائے گا انگسان سوچی کی جماعت نے ملک بھر میں فوج کی اقتدار پر قبضے کے خلاف پرامن مظاہریوں کی کالدی تھی منگل کی رات ملک کے سب سے بڑے شہر انگون میں مظاہرین نے اپنی گاڑیوں کی ہارن اور برطن بجا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا منگل کو فوج کے حامیوں نے بھی ایک مظاہرہ کیا جس میں تین ہزار کے قریب افراد شریک تھے نومبر دوہزار بیس میں میانمار میں ہونے والے عام انتخابات میں سوچی کی جماعت نے چار سو چھتر میں سے تین سو چانویں نشستیں حاصل کی تھی جبکہ فوج کی امیتیافتہ یونین سولیڈیریٹی اینڈ ڈیولمنٹ پارٹی نے صرف تیتیس نشستیں جیتی تھی